اگر عوام کی طاقت کا اندازہ لگانے ہے تو میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ قصہ سناتا ہوں اور اس کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ عوام کی طاقت کتنا معینی رکھتی ہے ایک کونٹریکٹر کی کہانی ہے کونٹریکٹر ہوتا ہے اور وہ کافی خوش آمد اور چاپلوسی کی مدد لیتا ہے مختلف وزراء سے کونٹریکٹ ون کرنے کے لیے سفارشات وغیرہ کرتا ہے اور اسی طریقے سے ان کا استقبال اور چاپلوسیوں میں وہ بہت ماہر ہوتا ہے تو اس ایک ایک دن رات کا وقت ہوتا ہے اور وہ جناب کسی وزیر کو ائرپورٹ پہ رسیف کرنے اور اس کا استقبال کرنے کے لیے جناب جا رہے ہوتے ہیں اور رات کے وقت ایک روڈ سنسان ہونے کی وجہ سے سگنل جب بند ہوتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی آگے سے گاڑیاں تو نہیں آرہی ہیں تو روڈ کراوس کر لیتا ہوں لیکن بدقسمتی سے وہ جب روڈ کراوس کرنے لگتے ہیں تو آگے سے ایک سائیکل سوار آرہا ہوتا ہے اور غریب سائیکل سوار گاڑی کی ضد میں آکے ہلاک ہو جاتا ہے اچھا یہ جناب وہاں سے فرار ہوتے ہیں اور فرار ہو کر سیدھے ائرپورٹ جاتے ہیں اور اپنی پوری ایکٹیوٹی کر کے ان کا استقبال کر کے اور راستہ بدل کر گھر پہن جاتے ہیں اس کونٹریکٹر کو شاید ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ پولیس وغیرہ نہیں آئے گی لیکن اگلے ہی دن پولیس کا ایک حوالدار آ جاتا ہے اور وہ دروازے پر دستک دیتا ہے اور دستک دینے کے بعد وہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے گزشتہ رات کو ایک مرڈر کیا اور اس مرڈر کی وجہ سے آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے تو آپ پلیس ہمارے ساتھ چلیں تو یہ جناب کونٹریکٹر صاحب کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اچھا کیا کیا جا سکتا ہے تو اب ان کا بہت اچھا ایک فرینڈ ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے مرزا مرزا ان کو مشورہ دیتا ہے کہ یار کونٹریکٹر صاحب کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ ایسا کریں ان کو کچھ پیسے لین دن کر کے معاملہ رفع دفع کر دیں تو کونٹریکٹر وہ ہی کرتا ہے کونٹریکٹر اس پولیس والے کو ایک آفر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یار آپ مجھ سے پانچ سو ہزار پیہ لے لو اور میری جان چھوڑ دو کہتا ہے بھائی نہیں حوالدر صاحب سمجھتے تھے کہ کیس ٹکڑا ہے تو حوالدر نے کہا کہ آپ مجھے دس ہزار دیں گے تو بات بنیں گی اس کے علاوہ ہم اس کو صبح ہم ایکزیکیوٹ کرتے ہیں اس کیس کو تو کونٹریکٹر دائر ہے وہ پیسے کو تو وہ بھی پوچھتے ہیں یا گروہ مانتے ہیں تو کونٹریکٹر صاحب جو ہے نا حوالدر کو بھگا دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں آپ جاؤ ہم خود ہی دیکھ لیں گے تو ویری نیکسٹ ڈے ہوتا ہے کہ عدالت سے ایک سمن آ جاتا ہے اور عدالت سے جب وہ دو تین عدالت سے سمن آتے ہیں اور وہ اس کے بعد جب یہ پیش نہیں ہوتے ہیں تو کونٹریکٹر صاحب تو ایک فائنل وارنٹ جاری ہو جاتا ہے اور ان کی گرفتاری کا حکم ہو جاتا ہے تو جب گرفتاری کو حکم ہوتا ہے تو یہ ظاہر ہے پھر پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے ایک بہت ہی سمیدار اور ذہین دوست مرزا صاحب کو بلتے ہیں کہ یار مرزا بتاؤ اب کیا کرو مرزا ان کو مشکلہ دیتا ہے کہ یار تم پریشان ہونے کی بات نہیں ہے یہ کوئی اتنا پریشانی والا معاملہ نہیں ہے آپ ایسا کرو کہ کچھ لوگوں کو جمع کرو اور ان کو کچھ چائے پانی دے دو اور اس کے بعد ان کو کھڑا کر دیں اور وہ مضاہمت کریں گے اور پولیس گرفتار نہیں کر سکے گی تو چنانچہ وہ ایسا ہی کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو ٹوٹل کچھ کرچا کر کے اور ان کو کھڑا کر دیتا ہے پولیس نہیں گرفتار کر باتی پولیس آتی ہے اور کچھ لاتے چارج ہوتا ہے اور آنسو گیس ہوتی ہے لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا جناب صاحب کو گرفتار کرنے میں پولیس ناکام رہتی ہے اور صبح کے اخباروں میں بہت زیادہ سرکی ہیں چھپ جاتی ہیں کہ یہ کچھ لوکل ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں یا کوئی انفلینشل پرسنیلٹی ہے جس کی وجہ سے لوگ کافی محبت کرتے ہیں ان سے اور اس محبت کی بیس پر پولیس ان کو گرفتار نہیں کر سکی اور پولیس گرفتار کیوں کر رہی ہے اس کی وجوات اخباروں میں اس طرح چھپتی ہیں کہ ان کی جو مخالفین ہیں جو مخالف سیاسی پارٹی ہیں انہوں نے ان کے خلاف کچ جھوٹے کیس بنا دیئیں یا پرچے کرا دیئیں اس وجہ سے ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پریشانی میں آئے ہوئے ہیں تو الٹا پریشانیوں کا جو وہ ملبہ ہے وہ سارا پولیس کے اوپر گراوہ ہوتا ہے یا الزام جا رہا ہوتا ہے مخالفین کے اوپر تو اسی حصنا میں ان کی ایک کافی فیم بن جاتی ہے اس فیم کی وجہ سے کافی جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں آس پاس کی وہ ان کو ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک پارٹی آکے ان کو اوفر دیتی ہے تو کہتی ہے کہ ہم آپ کو کچھ اتنا مال دیں گے اور آپ ہماری پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں تو پھر یہ جناب اپنے جو ان کے مشورہ دینے والے گروہ صاحب ہیں ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں جا کے مرزا صاحب کا مرزا کو کہتے ہیں کہ مرزا یار بتاؤ کیا کیا جائے مرزا کہتے ہیں ابھی صبر کرو ابھی تھوڑا دوسری پارٹیاں بھی آئیں گی اور جو پارٹی کی اوفر تمہیں اچھی لگے اور اس کو جوائن کر لینا جس کے پیسے تمہیں اچھے لگے اور اس کو جوائن کر کے اس کی طرف سے الیکشن لڑ لینا تو آخر وہ سوچتے ہیں یار پھر میرے ایک سوال ہے کہتے ہیں یار اب کونسا سوال ہے کہتے ہیں کہ یار اچھا یہ تو مجھے بتاؤ کہ اب میں اگر الیکشن کی طرف جاؤں گا تو وہ میرے روڈز کے کونٹریکٹس کا کیا ہوگا تو اس بات کو سن کر مرزا نے کہکہ لگایا اور مرزا نے کہا کہ یار تو ایک روڈ کو بنانے سے ملک کو بنانے کے کام کو افضل سمجھ رہا ہے تو بہتر تو تجھے ایک روڈ سے ملک پورا بنانا ہے یا قوم بنانی ہے تو اس کو اس طرف کی پکچر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دیکھو تمہیں یہاں پہ زیادہ فائدہ ہے اور تمہاری تو یوٹلائزشن یہاں پہ اچھی ہو سکتی ہے تو دوستو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی طاقہ جو ہے اس کا آپ پوزیٹو استعمال بھی کر سکتے ہیں اور نیگٹو استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس میں جو اصل حقیقت ہوتی ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی چیز کا انیلائیسز کریں تو ہم اس کا بیک گراؤنڈ اس کی پورے سرکمسٹینسز ان کو لازمی دیکھیں اور مرزا جیسا دوست ضرور رکھیں تو اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا ٹیک کیا اور اللہ حافظ